یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشا ہمارا کچھ تو بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا نمشکار جے شریرام دیکھیں آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے میں اپنے ایک مطر کے ساتھ چرچہ کر رہا تھا میرے مطر بڑے پیشور پروفیشنال انوبھوی الگو ٹریڈر ہیں بہت سمیہ سے ایک بڑے فنڈ کے لئے ٹریڈ کر رہے ہیں بات چیز چل رہی تھی کہ کس طرح سے پوزیشنز بنانی چاہیے کیا ساری پوزیشن ایک ساتھ بنانی چاہیے یا الگ الگ کھیپ میں کھریداری کرنی چاہیے اور اسی چرچہ کے انترگت انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو دل کو چھپ گیا مانو آگھات کر دیا ہو ہردے پر انہوں نے کہا کہ ریٹیل انویسٹرز پیرامیڈنگ نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی اس کا استعمال وہ کر سکتے ہیں ان کے بس کا نہیں ہے ایسا کہا انہوں نے تو میں نے ٹھان لی کہ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور یہ سمارٹ ٹریڈنگ کا عدبت طریقہ یعنی کہ پیرامیڈنگ پوزیشن سائزنگ جس کا استعمال ہر پروفیشنل ٹریڈر کو کرنا چاہیے اور ساتھی ہر ریٹیل ٹریڈر کو بھی کرنا چاہیے اس کو آپ کو سمجھانے کا پریاں سبشے کروں گا تو آج کا یہ ویڈیو اسی جملے کے جواب میں میں بنا رہا ہوں کہ ریٹیل انویسٹرز کے بس کے باہر کی چیز ہے تو آئیے دیکھتے تو دیکھیں مصر کے پرآچین پیرامیڈز تو آپ کو یاد ہوں گے ہی اس کے علاوہ آپ نے سویم بھی گھر پر گلاس کو پیرامیڈز میں ارینج کر کے یعنی کہ پہلے تین گلاس پھر دو پھر ایک لگا کر بال سے جرور گرائے ہوں گے بس اسی کو پیرامیڈ کہتے ہیں اور پیرامیڈ کے جریعے پوزیشن بنانا یہ بہت ہی کارگر تقنیق ہے اور اسے کہتے ہیں سمارٹ ٹریڈنگ دیکھیں کیسے کیا جاتا ہے یہ میں آج آپ کو وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ٹریڈنگ جو ہے منو ویجیان کا کھیل ہے یعنی کہ سائیکولوجی کا کتنی ہی ساری چیزیں کیول اپنی سائیکولوجی پر کابو پانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور ان میں سے ایک ہے پیرامیڈنگ دیکھیں پوزیشن سائزنگ اور پیرامیڈنگ یہ بہت ہی بورنگ اور نیرس وشے ہیں اور اسی لیے اس کی چرچہ نہیں ہوتی لیکن یاد رکھئے کہ ہم ٹریڈنگ منو رنجن کے لیے یا دل بہلانے کے لیے نہیں کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں تو اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے پروفیشنل ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس بورنگ وشے کو اچھے سے سمجھنا آپ کی مجبوری ہے آپ کے لیے ضروری ہے تو دیکھیں پیرامیڈنگ کیا ہوتا ہے مان لیجئے آپ ایک شیر خریدنے کا نشچے کرتے ہیں دام چل رہا ہے سو روپے بریک آؤٹ آتا ہے چارٹ پر یا آپ کی اچھا کرتی ہے کہ کیوں نہ اس شیر کو خریدا جائے عام طور پر مان لیجئے ہمیں ایک ہزار شیر خریدنے والے ہیں تو ہم ترنت پورے پورے ایک ہزار شیر ایک ساتھ خریدتے ہیں لیکن پیرامیڈنگ میں آپ اس کو چرنوں میں خریدتے ہیں پہلے پانچ سو شیر خریدتے ہیں پھر شیر اگر پرمان دکھاتا ہے کہ ہاں مجھ میں طاقت ہے مجھ میں اور پیسہ لگائیے تب اس میں اور کچھ پیسے لگاتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں اور پھر جب وہ اور طاقت دکھاتا ہے تب اس میں بچے ہوئے پیسے ڈالے جاتے ہیں تو اس طرح سے ایک پیرامیڈ بنایا جاتا ہے تو یہ ہے کونسپٹ پیرامیڈنگ کا اس کے انیکوں فائدے ہیں اب جانیے فائدے کیا ہیں تو دیکھیں پیرامیڈنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پوزیشن بناتے ہیں تب ہی سٹاپ لوس ہٹ ہونے کی سب سے ادھک سمبھاونائیں ہوتی ہیں آپ اپنے پرانے ٹریڈ خنگال کے دیکھئے عام طور پر آپ کے خریدنے کے بعد شیئر چلتا ہی نہیں ہے اوپر جا کر واپس نیچے آتا ہے اور آپ کا سٹاپ لوس لے جاتا ہے یعنی کہ سٹاپ لوس ہٹ ہونے کی سمبھاونائیں شروعات میں زیادہ ہوتی ہیں اور اسی لیے شروعات میں اگر کونٹیٹی کم ہو تو نقصان بھی کم ہوتا ہے دیکھیں دوسرا بڑا فائدہ ہے پیرامیڈنگ کے جریعے آپ کی ٹریڈنگ رنیتی کو ایک یوجنا ملتی ہے ایک پلین مل جاتا ہے سٹرکچر مل جاتا ہے آپ چرن بد طریقے سے ایک پلین کے جریعے ہر سطر پر خریداری کرتے ہیں اور اس سے پوری پوری تیجی کو بھوگ پانا ممکن ہوتا ہے ورنہ تو ہم منافع برداشتی نہیں کر پاتے لیکن اگر چرنوں میں خریدا ہے پہلے تھوڑی کونٹیٹی بڑھ جانے پر بچی ہوئی کونٹیٹی تو آپ آم طور پر پوری پوری تیجی تک انتظار کر پاتے ہیں اور یہ بھی منووجیان کا ہی ایک کھیل ہے جس کا استعمال جب آپ کریں گے تب ہی اس کا فائدہ آپ کو سمجھ آئے گا دیکھیں تیسرا فائدہ ہے کہ آپ پیسہ اس شیر میں ڈالتے ہیں جو بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے پیرامیڈنگ کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ شیر بڑھتا ہوا ہو کچھ طاقت دکھائے آپ کے حق میں جانے لگے تب اور خریداری کرتے ہیں تو اس کا مطلب بڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں بڑھتے ہوئے شیر میں پیسہ ڈالتے ہیں جو پرفارم کر رہا ہے اسی میں اور نبیش کرتے ہیں اور یہی ہے ٹریڈنگ کا صحیح طریقہ عام طور پر لوگ اس کے اُلٹ اس شیر کو خریدتے رہتے ہیں جو کی نیچے جاتا ہے اس کو ایوریجنگ ڈاؤن کہتے ہیں جو کی ایک سرا سر گھور پاپ ہے لیکن پیرامیڈنگ اس کے اُلٹ وینرز کو ریوارڈ کرنے کا طریقہ ہے تو آئیے آپ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اصل میں پیرامیڈ کیا کیسے جاتا ہے ایک ویکلی چارٹ کا اُداہرن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ پیرامیڈ کر کے کس طرح پوزیشنز بنای جاتی ہیں تو آئیے ایک ایک اگزامپل سے سمجھتے ہیں پیرامیڈنگ کے اس کرشمے کو اور کس طرح سے پیرامیڈنگ کے استعمال سے آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر ہو جاتے ہیں کیا فائدے ہیں اس کے اس کو ایک اگزامپل سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں چارٹ ہمارے سامنے جندل سٹینلیس کا ہے یعنی جی ایس ایل کا مان لیجئے اس طرح کی استطیح ہے آپ اکٹوبر دوہجار بیس میں اپنے آپ کو پیچھے لے جائیے اس طرح کا چارٹ دیکھتا تھا اس سمیں بریک آؤٹ آیا تھا پچاس روپے کے اوپر ایک بڑا ریزسٹنس ٹوٹا تھا چارٹ کا سٹرکچر بڑا ہی شاندار لگ رہا تھا اور آپ کا من کر رہا تھا کہ سٹاک میں خرید کریں دو وکلپ آپ کے سامنے تھے یا تو پورے پیسے ڈال کر جتنی کوانٹیٹی خرید سکتے تھے اتنی خرید لیں یا پھر بنائیں پیرامیڈ اب دیکھئے مان لیجئے آپ کو ایک ہزار شیئر خریدنے تھے یہاں پر پیرامیڈ بنانے کا نیم یہ ہے کہ آپ کو ففٹی پرسنٹ پوزیشن پہلے میجر بریک آؤٹ پر ٹرن اراؤن پر بائی کرنی ہے یعنی کہ جب پہلا بائی کا سنکیت آپ کو چارٹ پر دکھائی دیا آپ نے وہاں پچاس پرسنٹ پوزیشن بنائی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کا یہ ٹریڈ غلط ثابت ہو جاتا ہے اور بجائے اوپر جانے کے یہ سٹاک نیچے آنے لگتا ہے تو آپ کو نقصان کیول آدھی ہی کونٹیٹی پر دینا ہوگا کیونکہ آپ نے تو کیبل ففٹی پرسنٹ کونٹیٹی بائی کی ہے ایسا کرنے سے سائیکلوجیکلی یہ ٹریڈ سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے مجھے تو آدھا ہی نقصان ہو رہا ہے میں اس سے زیادہ کونٹیٹی ٹریڈ کر سکتا ہوں جو شیئر چلیں گے اس میں کونٹیٹی بڑی ہوں گی اور جہاں پر سٹاپ لوس ہوں گے وہاں کونٹیٹی اپنے آپ ہی پیڈیا میٹنگ کے جریعے کم ہو جاتی ہے تو اب اس کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں مان لیجے آپ نے پچپن روپے کے آس پاس بریک آؤٹ دیکھا ایک سٹاپ لوس رکھا قائدے کا اور آپ نے خریداری کی ففٹی پرسنٹ کونٹیٹی کی ایک ہزار شیئر میں سے پانچ سو شیئر مان لیجے آپ نے ان سطور پر خریدے کچھ دیر آگے چلنے کے بعد پرائیس آپی کے امید کے انسار اوپر جانے لگا تیزی بنی تیزی بننے کے بعد ایک کریکشن آیا اور کریکشن آنے کے بعد آیا پھر ایک اور بریک آؤٹ دوسرا بریک آؤٹ نبے روپے کے اوپر چارٹ پر آتا ہوا دکھا آپ نے پچاس پر پہلی خرید کی نبے کے ٹوٹ جانے پر آپ نے تھرٹی پرسنٹ کونٹیٹی اور بائی کی یعنی کی پہلے آپ نے خریدے تھے پانچ سو شیئر اور نبے روپے کا اسطر پار ہونے پر آپ نے تین سو شیئر کی خریدار کی عام طور پر ریٹیل نبے شک تھی کس سے اُلٹ پرائس کے اوپر چلے جانے پر بیچنے کی مدرہ میں رہتے ہیں لیکن پیرامیڈنگ کا نیم یہ ہے کہ آپ آدھی کونٹیٹی ایک پہلے بریک آؤٹ پر خریدیں تھرٹی پرسنٹ کونٹیٹی دوسرے بریک آؤٹ پر خریدیں اور پھر مان لیجئے ایک تیسرا بریک آؤٹ بھی آ جاتا ہے جو کہ اس چارٹ پر آیا جب اس ٹاک نے ایک سو بیس کے لیولز کو پار کر کے ایک بڑا بریک آؤٹ دیا یہاں پر آپ بچے ہوئی بیس پرسنٹ کونٹیٹی بھی بائے کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ فلی انویسٹڈ ہو جاتے ہیں جب سٹاک ایک سو پچیس کے لیول کو پار کرتا ہے دیکھیں اس کے بہت بھاری منوویہ گیانی کارن ہے کہ یہ یوجنا اتنی سفل ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ نے پورے پیسے جھونک دیا ہوتے شروعات میں آپ کے لیے اتنی بڑی پوزیشن کو انت تک رکھ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پروفٹ برداشت ہی نہیں ہوتا من کرتا ہے کہ جو پروفٹ آ رہا ہے اس کو ترنت بھوگ لیں ایکزٹ کر لیں لیکن اگر آدھی ہی کونٹیٹی بائے کی ہوتی ہے آدھی اور ابھی ڈالنی ہوتی ہے تو عام طور پر سائیکلوجیکلی آسان ہو جاتا ہے ہولڈ کر پانا استطیق کو اس کے بعد جب دوسری انٹری ہوتی ہے 90 روپے کے آس پاس آپ ترنت اپنا سٹاپ لاؤس قریب کا لے آتے ہیں کیونکہ نئی خرید کی ہوتی ہے انداموں پر اس لئے سٹاپ لاؤس کو لے کر آپ واپس سے سجک ہو جاتے ہیں جب 125 کے اوپر آپ نے دوبارہ سے خرید کی تو آپ سٹاپ لاؤس کو پھر سنچودت کر کے بہت پاس کا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اب آپ پھر سے نئی خرید کر چکے ہیں اس طرح 50% پوزیشن پہلے بریک آؤٹ پر 30% دوسرے بریک آؤٹ پر اور پھر باقی بچی ہوئی 20% پوزیشن تیسرے بریک آؤٹ پر آپ نے بنائی اس کے بعد آپ نے دیکھا پرائس پر جا رہا ہے اب آپ پوری پوری پوزیشن آپ کی بنی ہوئی اب آپ کھولڈ کر رہے ہیں اور چاہیں تو ریورس پیرامیڈنگ کے جریے اب آپ اس پوزیشن سے ایکزٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریورس پیرامیڈنگ میں بھی وہی پانچ تین دو کے نیم سے تین لکشے نردھارت کر کے پہلا لکشے آ جانے پر آدھی پوزیشن کاٹیں پھر دوسرا لکشے آ جانے پر بچی ہوئی 30% پوزیشن اور پھر اوپر جانے پر بچی ہوئی 20% پوزیشن سے ایکزٹ کیا جاتا ہے اور سٹاپ لاؤس کو سمیں سمیں پر سنچودید کرتے ہیں تو یہ ہے ویکلی چارٹ کا نمونہ اور یہ ہے جندل سٹینلیس جہاں پر پیرامیڈنگ کے جریے آپ پوزیشن بنا سکتے ہیں تو دیکھئے مدے کی بات سمجھئے اگر آپ پیرامیڈ بنا رہے ہیں تو دو لیولز کے بیچ میں یعنی کہ جب پہلی خرید کی اور جب دوسری کھیپ خریدی ان دونوں کے بیچ میں پریابت دوری رکھنا جروری ہے اگر آپ ایک ہی لیول کے آس پاس دو تین بار میں خرید لیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا دوسری چیز ہمیشہ بریک آؤٹ یا چارٹ پر کسی نہ کسی وجہ کے ہونے سے ہی خریداری کرنی ہے کیبل شیئر بڑھ گیا ہے اس وجہ سے اور خرید نہیں کرنی ہے ہمیشہ نئے بریک آؤٹ کی رہ دیکھنی ہے اور یہ جو کونسپٹ ہے یہ کیول ڈیلی ویکلی چارٹس پر کام کرتا ہو ایسا نہیں ہے انٹرا ڈے میں بھی پیرامیڈنگ کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیسے تو دیکھیں کہتا ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کونسپٹ کو کیول ڈیلی چارٹس پر ویکلی چارٹس پر ہی استعمال کر سکتے ہیں پیرامیڈنگ ہر ٹائم فریم پر بہت ہی اپیوگی چیز ہے اور اس کا استعمال آپ کو ضرور کرنا چاہیے اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے سائیکلوجی پر قابو پانے کے لیے تو آئیے دیکھیں چارٹ آپ کے سامنے ہے انڈین ریلوے کیٹرنگ یعنی کہ آئی آر سی ٹی سی کا اور یہ مان لیجے تھرٹی منٹ کا انٹرا ڈے چارٹ ہے شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے لیے دیکھا جاتا ہے اب مان لیجے آپ یہ چارٹ دیکھ رہے تھے اور آپ نے اس میں دیکھا یہ بڑا بریکاؤٹ آتا ہوا بڑی ریزسٹنس ٹوٹی ستہائی سو پچاس کے اوپر آئی آر سی ٹی سی نکلا آپ نے کہا چلیے خریدتے ہیں لیکن اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے پوری کونٹیٹی بائے کرنے کی کیونکہ پرائیس اتنا اوپر ہے آج آئی آر سی ٹی سی کسی اور مقام پر ہے اور اب یہ لگتا ہے اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ تب تو بہت ہی سستہ مل رہا تھا لیکن جب آپ اس سمیں موقع واردات پر تھے اور یہ بریکاؤٹ آتا ہوا دیکھ رہا تھا اس سمیں دام بہت ہی اونچے لگ رہے تھے اور اس سمیں خریدنے کے لیے بہت طاقت چاہیے تو اس کا سمدھان یہ ہے کہ پوری کونٹیٹی بائے نہ کریں آپ کےول 50% کونٹیٹی بائے کریں اور ایک پیرہ میڈ کی رچنا شروع کریں آپ نے 50% کونٹیٹی انسطروں پر بائے کی اور پھر کیا انتظار پرائیس گیا اوپر جیسے جیسے پرائیس اوپر جانے لگا آپ منافع میں آنے لگے اور اب آپ انتظار کریں گے دوسرے کسی بریکاؤٹ کا جہاں پر آپ بچی ہوئی اپنی 30% کونٹیٹی بائے کر لیں گے پیٹن بنا بھولیش پیننٹ پیٹن اب مان لیجے آپ 30% کونٹیٹی انسطروں پر بائے کرتے ہیں اس کے بعد قیمتیں واپس سے اوپر جانے لگتی ہیں اوپر جاتی ہیں اور پھر ایک بریکاؤٹ آتا ہے یہاں پر آپ بچی ہوئی 20% کونٹیٹی بائے کریں گے تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے سٹیگرڈ طریقے سے آپ پوزیشن میں انٹری لیں گے پورا پیسہ ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے دیکھیں جب آپ آلڈیڈی منافع میں ہوتے ہیں نئی کونٹیٹی بائے کرنے میں زور نہیں آتا آپ کو آتموشواس ہوتا ہے آپ نے کچھ کمیا ہوا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے جائے گا کیا میرے پاس تو آلڈی پروفٹ میں میں پوزیشن میں ہوں تو یہ سائیکلوجی کے کھیل ہے ایک چیز یاد رکھے گا کہ پیرامیڈنگ تب ہی سمبھو ہے جب پرائس آپ کے فیور میں اچھا خاصا بڑھ چکا ہو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے پہلی خرید اٹھائیس سو پر کری تو آپ پیرامیڈنگ شروع کر دیں اٹھائیس سو پندرہ اٹھائیس سو بیس پر نہیں نہیں آپ کو پرائس کو کچھ بڑھنے کا موقع دینا چاہیے یعنی کہ جب کچھ پروفٹ آ جائیں تب پیرامیڈنگ کی جاتی ہے تو ہمیشہ پرائس کافی اوپر آنے کے بعد جب ایک بریک آؤٹ دیتا ہے دوبارہ سے تب آپ پیرامیڈنگ کے بارے میں سوچیں پرائس اگر آپ کے خرید کے دام کے آسپاسی ہے پھر چاہے آپ معمولی منافع میں کیوں نہ ہو پیرامیڈنگ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہے 30 منٹ کا انٹرڈے چارٹ انڈین ریلوے کیٹرنگ یعنی کہ آئر سیٹی سے کا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پیرامیڈنگ کی جاتی ہے یعنی کہ ساری پوزیشن ایک ساتھ لینے کے بجائے آپ اس کو چرنوں میں 50, 30, 20 اس طرح سے پیرامیڈ بناتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ پیرامیڈ کر کے پوزیشن بنا رہے ہیں تو شروعاتی نقصان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور جب شیئر آپ کے فیور میں جانے لگتا ہے تو آپ کو کل ملا کر اتنا ہی پروفیٹ ہوتا ہے لگ بگ جتنا کہ اگر آپ نے بلکل شروع میں خریدا ہو تو ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہے ٹریڈنگ کا پروفیشنل طریقہ یہ ہے سمارٹ ٹریڈنگ اور دیکھیں اس کو کوئی بھی آپ کو سمجھائے گا نہیں محنت سے خود سیکھنا ہوگا لیکن میں اپنی اور سے ہر سمبھا پریاست کروں گا اپنے اس مطر کو غلط ثابت کرنے کا جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریٹیل انویسٹرز کے بس کے باہر کی چیز ہے تو دیکھیں اگر ہم پریاس کریں گے تو ہم بھی پیرامیڈنگ کر پائیں گے اور اگر اتنا سا فرق اگر آپ اپنی ٹریڈنگ میں لے آئیں گے تو میرا وشواس جانیے آپ کے پروفیٹ بڑے ہوں گے نقصان بہت چھوٹے ہوں گے تو دیکھیں آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا بہت جلد آنے والا ہے اتو لیتیج کے پورٹفولیو کا آگلا شیئر تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں جس سے کہ آپ کو ترنت نئے ویڈیو کی سوچنا مل جائے اور ایک نئی سیریز بھی بہت جلد اس چینل پر شروع ہونے والی ہے تو ترنت چینل کو سسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے اور پیرامیڈنگ کو اپنی ٹریڈنگ میں شامل ضرور کیجئے گا دھنیواد جائے ہند جائے بھارک